بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان المبارک میں روزہ داروں کے لئے جنت اور ہرین کو عراستہ کیا جاتا ہے صرف امت محمدیہ کو یہ خصوصیات دی گئی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جنت ایک سال سے دوسرے سال تک یعنی پورے سال رمضان کے مہینے کے لئے عراستہ کی جاتی ہے اور ہرین بھی ایک سال سے دوسرے سال تک رمضان کے مہینے کے لئے عراستہ ہوتی ہیں اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے ساتھ رہنے والے مقرر کر دیجئے اور ہرین بھی کہتی ہیں اے اللہ ہمارے لئے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے جوڑے بنا دیجئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کو رمضان کے لئے سال کے شروع سے آنے والے سال تک مزین کیا جاتا ہے پھر جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے ہوتی ہوئی ہرین پر پھیر جاتی ہے پس وہ کہتی ہیں اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ہمارے لئے خاوند بنا دیجئے جن سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں وہ کہتی ہیں اے ہمارے رب ہم کو ان نیک بندوں روزداروں اور قیام کرنے والوں کے نکاح میں دے کہ وہ ہمارے خاوند ہوں اور ہم ان کی بیویاں بنیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رمضان المبارک کی ان خصوصیات میں سے جو صرف اس امت کو دی گئی ہیں ایک خصوصیات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو مزین کرتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اور فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستر فرائز کے برابر ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبان کے آخر میں خطبہ دیا تھا اس میں رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کے عجر کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا اسی طرح وبال کو بھی اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے لوگوں کو خطبہ دیتے اور ارشاد فرماتے تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے پس تم اس کے لئے تیاری کرو اور اس نے اپنی نیوتوں کو درست کر لو اور اس کی حرمت کی تعظیم کرو اس لئے کہ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی حرمت ہے پس تم اس سے پامال مت کرنا بشک رمضان میں نیکیاں اور برائیاں دونوں بڑھا دی جاتی ہیں یعنی ان کا ثواب اور وابال بڑھا دیا جاتا ہے اس عظیم اور بابرکت مہینے کے صدقے مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان سے پہلے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے تم رمضان کے مہینے میں خوب عبادات کرو اس ممبارک مہینے میں جس کسرت سے بندوں کو بکشا جاتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے وہ نہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے اور نہ ہی بعد اسی وجہ سے رمضان کی آمد کے انتظار میں سارا ہی سال جنت کو سجایا جاتا ہے ایدل فطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی اراستگی شروع ہو جاتی ہے اور سال بھر تک فرشتے اس سے سجاتے رہتے ہیں اسی طرح سال بھر حرین بھی اراستہ ہو جاتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ جنت کو سونے سے سجایا جاتا ہے اور حقیقی طور پر اس کی سجاوٹ کو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں جنت خود سجی سجائی پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی جنت کی سجاوٹ ہمارے ذہنوں گمان سے بھی باہر ہے